موسیقی موسیقی اور ایک شخص میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک عظیم لیڈر بنے آخر میں جا کر پھر عمران خان صاحب سے قاسم علی شاہ نے پوچھا اور کہا ان سے کہ خان صاحب کیا مجھے سیاست میں آنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو آنا چاہیے بلکہ ہر کسی کو آنا چاہیے لیکن سیاست میں آنے کے لیے آپ کو دلیر ہونا چاہیے اور آپ کو اماندار ہونا چاہیے تو پھر قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ کہا کہ پھر آپ مجھے خان صاحب ایم پی ایک کا ٹکٹ دیں گے تو خان صاحب نے مسکرا کر کہا کہ جی کیوں نہیں آپ کو دیں گے لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں آپ کہاں سے لڑنا چاہیں گے الیکشن اس حلقے کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے اب دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے دوستیں صحافی ہیں یا عمران خان صاحب کے ریلیٹیوز ہیں جو بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کو بار بار ان وارن کرتے ہیں خاص کر رجیب چینج اپریشن کے بعد جو عمران خان صاحب کے ساتھ دوکیں ہوئے جو عمران خان صاحب کے ساتھ فروڈز ہوئے پچھلے ساڑھے تین سال میں عبداللیم خان کی شکل میں جنگیر ترین کی شکل میں آمر لیاقت برہون کی شکل میں فیصل وارڈا کی شکل میں تو عمران خان صاحب کو بار بار کہا جا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ اس طرح کے لوگوں سے بچے جو اچانک آکے انٹریز مارتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ جو انا گول مل جاتے ہیں وہ دراصل آپ کی جو پاپولارٹی ان کو کیش کرنا چاہتے ہیں اب قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں جو حرون نشید نے کہا ہے کہ یہ دوسرا عمر لیاقت ہے ایک طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ورن کیا ہے کہ خان صاحب آپ اسے لوگوں سے بچے آپ ارکی سی پہ دبار مت کریں یہ آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے آپ کو ماضی میں بہت زیادہ دھوکے ہوئے فیصل وارڈا نے جا کر آپ کے خلاف آخر میں بیان دیا عمر لیاقت نے آپ کے خلاف بیان دیا عبداللیم خان آپ کے خلاف استعمال ہوئے جانگیر ترین آپ کے خلاف استعمال ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیا مورہ آپ کے خلاف لانچ کیا گیا ہو تو آپ اسے ضرور بچیں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ آپ گل مل جاتے ہیں تو آپ دوبارہ اس طرح کی غلطیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں حرون عشید صاحب کیونکہ عمران خان صاحب کے کافی قریبی دوست ہیں اور عمران خان صاحب سے اکثر وہ ملاقات کرتے ہیں ان کے ریشگاہ پر جاتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے اکثر انٹریوز بھی کرتے ہیں تو حرون عشید صاحب نے اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کو بار بار وارن کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ دوبارہ وہ غلطیاں مت کریں جو آپ نے ماضی میں کیے ہیں جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے آپ بڑی آسانی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کہ حرون عشید صاحب نے عمران خان صاحب کو قاسم علی شاہ کے حوالے سے کس طرح عمران خان صاحب کو انڈاریکٹ وارن کیا ہے آکیا ہوا ہے ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں بڑے پاپولر قاسم علی شاہ صاحب لاہور میں ان کے سکول وغیرہ بھی ہیں وہ عمران خان سے انہوں نے انٹریو کیا اور خبر پھیلی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹکٹ مانگا تھا اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کو ٹکٹ دے دوں گا اب وضاحت کیا ہے کہ میں نے پروینشل اسمبلی کا مانگا تھا تو یہ کیا معاملہ ہے بڑے اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ خالفت نہیں ہیں سوشل اللہ خان سے پوچھا کہ مصطفیٰ گھر کیا چیز ہے انہوں نے کہا کائش آئی کائی نہیں کائش آئی کائی نہیں مجھے بڑھاتا ہے جب وہ اب پنجاب کے گورنر ہیں اتنی بڑی ان کی یعنی ایڈمنیسٹریٹر کی شہرت ہے مگر جب یہ بات انہوں نے کہی مطلب یہ تھا کرزمیٹک تو وہ تھا وہ تو سب منت ہیں اور اوریٹر بھی ٹھیک تھا تو اس کے بعد جو الیکشن لڑا تو ان کا کہیں نام نشان ہی نہیں رہا قاسم علی شاہ نے یہ کہا کہ میرے کروڑوں فالوارز ہیں کروڑوں لاکھوں تو ہوں گے یہ لیکنہ بیچ میں پسائے کرے کروڑوں ہیں کروڑوں ہیں کروڑوں کس کے فالوارز ہیں کس کے عمران خان کے دو کروڑ کم مزگم دو کروڑ ہوں گے تو کروڑ اب یہ آدمی سیاست میں کیا کرے گا جس آدمی نے پہلا فکر ہے یہ کہا لیکن یہ سیاست میں آئے گا وہ کہنے میں نہیں ہوں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آدمی کی باڈی لینگویج دیکھنی چاہیے اور یہ دوسرا عمر لیا کرتا ہے میرے اچھے خطیب ہیں دوسرا عمر لیا کوئی خطیب نہیں ہے یہ یہ نو 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 بڑے اول نہیں ہے نجی اول نہیں ہے بھائی میری بات منیں او تو میرے جیسے خطیب بھی نہیں ہے میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں اگر میں یہ کاروبار اختیار کر لوں یہ دو چار نسخیں ہیں کر لوں میں ان سے زیادہ موٹیویج مجھے تو لندن کے ٹاپ بینک نے اوفر کی تھی موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بات کرنا یہ بتا ہے یہ کس پارٹی سے آئیں گے اگر سیاست میں آئے تو یہ جو پارٹی انہیں کوئی بڑا حدہ دے گی یہ بیچیں گے سے حدہ سلف کہ یہ جناب اپنا میں اتنے کروڑوں میرے فالورز ہیں ایسین آفریدی سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بولے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں موسیقا موسیقی